اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اپنے اچھے اچھے سا کاموں میں بہت ہی اچھے سا بیزی ہوں گے ویلکم ٹو گوڑیا کی ڈائری اور آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبرتر سٹون آرٹ کی ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ بڑی محنت کے بعد آپ لوگ کے لئے میں بہت ہی اچھی چیٹی آئی ویڈیوز لے کر آتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وڈ کا ایک پیس جو کہ میں نے تین چار آرہ شاپ سور گھومنے پھرنے کے بعد مجھے یہ پساند آیا تھا جس کو میں نے کٹنگ کروا لیا ہے اور اس کو میں کرنے جاری ہوں ورنش اس پر میں کوئی بھی آرٹیفیشل کلر نہیں کروں گی جسٹ ورنش تاکہ اس کا جو نیچرل پیٹرن ہے وہ کافی اوبر کے سامنے آئے میں نے اس کے اوپر کرنا ہے سٹون ورک سو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ سٹونز اچھے سے سلیکٹ کیے جائیں اور ان کو اچھے سے پلیس ہیا جائے سو ایز یو کین سی کہ سٹونز کو میں پلیس کر رہی ہوں یہ کچھ پتھر ہیں جو کہ پتھروں کا ہی افیکٹ دیں گے بٹ کچھ سٹونز جو ہے وہ میں فلاور کے شیپ میں ان کو پینٹ کروں گی سب سے پہلے ان کو میں ایڈجسٹ کر لوں گی اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں ان کو پینٹ کروں گی بٹ اگر آپ لوگ چاہیں تو پہلے ان کو پینٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وڈ کے اوپر پلیس کر دیں آپ کا اپنا طریقہ جیسے بھی ہو تو آپ دیکھ سکتی ہے کہ فلاور کی شکل میں جیسے جیسے سٹونز مجھے ان کی شیپ آویلیبل ہوئیں میں نے ان کو پیسٹ کر دیا اور آپ کو بتا دی چلوں باعث کہ یہ سٹونز مجھے ملے ہیں نرسری سے اور کافی ساری نرسریز کا وزٹ کرنے کے بعد مجھے یہ اپنی مرضی کے سٹونز آویلیبل ہوئے ہیں اور پوری بوری بھرکے میں سٹونز کلائی تھی جس میں سے چند ہی سٹونز مجھے اپنے کام کے مطابق لگے سو یہاں پر میں نے لکڑی کی اوریجنل سٹیم یوز کی ہے تو آپ چاہیں تو ڈو کی بھی سٹیم بنا سکتے ہیں بٹھ مجھے یہ لکڑی کی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے اس کو یہاں پر یوز کر لیا اور میں یہ گلو گن کی مدد سے ان کو پیسٹ کر رہی ہوں اور یہ سب چیزوں کو میں نے گلو گن کی مدد سے ہی پیسٹ کیا ہے اور آپ نے اچھا سے دھیر سارا گلو لگا کے پیسٹ کرنا ہے کیونکہ پتھر سٹونز جو ہیں وہ بسکلی کافی ہیوی ہوتے ہیں اور ان کو اچھے سے پیسٹ کرنا بہت ضروری ہے ونہ یہ گر سکتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیوز کی شیپ کے سٹونز مجھے اویلیبل ہوئے ان کو میں نے لیوز کی جگہ پر لگا دیا اور جو پھول کی بٹیوں کے پیٹرن میں تھے ان کو میں نے بٹیوں کے دور پر رہی ہے میں کچھ نیچے براؤن سٹونز لگانے لگی ہوں جن کو میں براؤن کلر کروں گی ایس اچھی یہ اوریجنل سٹونز ہی ہیں آپ اپنی مرسی کے کلر کر سکتے ہیں میں یہاں پر ریڈ اور یلو کلر یوز کر رہی ہوں کیونکہ فرنز آرٹ میں کسی کسی کوئی رسٹکشن نہیں ہوتی ہے اور آپ چاہیں جس طرح چاہیں اس طرح سے اپنی مرسی کے کلر یوز کرتے ہوئے ان کو ایٹ کر سکتے ہیں اور بلیو می کہ وہ کچھ سکتے ہیں سو میں نے تو ریڈ اور یلو کلر کا سلیکشن کیا اور میں ان کو ایٹ کر رہی ہوں واضح رہے کہ آپ چاہیں کہ دو یا تین کلر کر سکتے ہیں میں نے بھی ان کو ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سرونز کے لئے کافی ڈارک ہوتے ہیں جب تک ہم دو دن پورٹ نہیں کریں گے تو کلرز اچھے سے اوپر کر سامنے نہیں ہوتے ہیں تو کئی مطبہ ایک مطبہ ایک مطبہ ایک کلر ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے اس پر دوسرا کلر دوبارہ سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سٹونز کا اپنا پیٹرن کاف کی بازی نظر آرہا ہے اور میں یہاں پر دوکن کو براؤن کرنا سکتے ہیں اس کو دو دن پورٹ کیا ہے اور اس کے بعد ڈرائی ہونے کے بعد اگین این اگین ٹھئی کوٹس دے تو یہ کم بھی وہ اچھے سے بیٹھ ہو کر رہتی اوپر جو کھانا ہے وہ ہم نے انسل کر آیا ہے سو آپ بی سٹلا سے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کے کمیٹس دے ہیں بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں اس لئے کمیٹس دے ہیں تکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی